اسلام علیکم ویورز میں ہوں حمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس آر ایف باولپور اپ ڈیٹ ویورز آج ہم آپ کو ایک بہت ہی بے بس باپ کو ملوانے والے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ویورز یہ ایک بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ ہی ایک بزرگ آدمی بکریاں وغیرہ چرا رہے ہیں یہی وہ بے بس باپ ہیں جو اس ایج میں بھی اولاد ہونے کے باوجود بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں چلیے ویورز کیا سالج اچھا جی یہ بکریاں وغیرہ چلاتے ہیں اچھا اچھا یہ کہاں رہتے ہیں اچھا اچھا اور شروع سے یہی پہ رہ رہے ہیں امر کتنی ہو گئی ہے اچھا تھک تو جاتے ہوں گے تھکتے ہیں کیوں نہیں تھکتے ہیں بندہ تھکتے ہیں کتنے بچے کتنے آپ کے بچے ہیں دو بچے ہیں دو بچے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں اچھا کیا کاروبار کرتے ہیں ایک فنی چرانے کام کرتے ہیں اچھا بیاجر ہے وہ مزدور ہی کرتے ہیں صحیح ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں یا ایک شادی شدہ ہیں اچھا اور آپ کے بچے جو ہیں آپ کے بیٹے وغیرہ آپ کی مدد وغیرہ کرتے ہیں نہیں آپ کے کام میں بکریاں وغیرہ چرانے میں کوئی مدد نہیں کرتے اکیل ہیں آپ اچھا اپنا روزگار خود ہی کمار ہیں مطلب صحیح ان بکریاں سے صحیح گزر بسر ہو جاتا ہے یا کوئی زمین وغیرہ بھی ہے کچھ بھی نہیں اور یہ چھوٹا بچہ یہ کون ہے یہ بھٹری جا ہے اچھا یہ بھی ساتھ رہتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی ماشاء اللہ جی وی ورز یہ وہ بے بس پاپ ہیں جن کے دو بچے دو جوان بیٹے ہونے کے باوجود یہ خود سارا دن جنگلوں میں بکریاں چلا کر اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو چکے ہیں جب ان کی اولاد کے عوارے میں ان سے سوال کیا تو ان کی آنکھوں سے آنس ہوا گئے ہیں یہ ابھی بھی پچاس سال کی عمر میں بھی کام کرنے میں مجبور ہیں انکل جی یہ دیکھیں میں بھی ورز کچھ کہنا چاہیں گے اپنے بچوں کے بارے میں کہ بچے آپ کے آپ کو آپ کی مدد کرنی چاہیئے کر رہنے تو انہوں نے شابہ ہے اچھا یہ دیکھیں ورز یہ بزرگ بے بس بزرگ جو ہیں ان سے جب ان کی اولاد کے بارے میں میں نے سوال کیا کہ آپ کا ہاتھ پٹاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنس ہوا ٹپک پڑے اور یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میرے بچے میرا ساتھ نہیں دیتے میری مدد نہیں کرتے مجھے دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے مجبوراً میں خود محنت کر کے مکریاں پھال کے جنہاں میں اپنا پیٹ پال دا ہوں اور اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ جن والدین نے بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے بچوں کو پالا اور جب ان کی بڑھاپے کا وقت آیا اور پیارے ویورز بڑھاپا اس بے بسی کا نام ہے جب انسان محنت مزدوری کرنے کی طاقت کھو چکا ہوتا ہے اس وقت ہر بات کا خواب ہوتا ہے جو وہ اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے وقت دیکھتا ہے کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی لیکن افسوس یہی اولاد جب جوان ہوئی تو اس بے بس اور لاچار باپ کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکی اچھا انکل جی کوئی آپ کو خرچہ بغیرہ دیتے ہیں بچے کچھ نہیں دیتے ایک روپیا نہیں دیتے نہیں دیتے دوسرا آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے وہ بھی نہیں دیتے وہ کہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ایتھے دیندہ کام کر کے دکان دو تے کام کریں دینہ کام گیتا شام کو ایتھے آ جانا اچھا اور کوئی بیٹی بغیرہ نہیں ہے بیٹی اہم دو شادی کر دی ان کی پیارے ویورز اس والد کی آنکھوں میں ایک آس دیکھیں کیا آس لے کر اپنے بیٹوں کو اس نے پالا ہوگا پیارے دوستو یہ وہ باپ ہے جس نے اپنے بیٹوں کو اپنے کندوں پر کھلایا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر مشکل سے لڑا اور ان کو جوان کیا اور آنکھوں میں یہ خواب سجا کر رکھا کہ میرے یہ بیٹے جوان ہوں گے اور میرے بڑھاپے کو سماریں گے لیکن یہ خواب خواب ہی رہا اس کا میرے پیارے ویورز میری آپ تمام لوگوں سے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ والدین کی خواب کبھی مت توڑیں اپنے والدین کا غرور بنیں ان کا سہارا بنیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ